بسم اللہ الرحمن الرحیم بدلتے رنگ مینہ کے سنگ آپ سب کو خوشم دید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ٹاک رکھے اور خوش و خورم رکھے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ایٹ مارچ ہے اور آج انٹرنیشنل وومن سٹے ہے تو کیا کہتے ہیں جناب اس دن کے بارے میں کیا آپ اپنے گھر کی خواتین کو یہ دن وش کرتے ہیں یا آپ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے تو چلیے اس پہ بات کرتے ہیں وومن are beautiful, brave, smart, funny, lovable, kind and so much more you are enough and always will be no doubt کہ ایک عورت کے بغیر کسی بھی گھر کا تصور مکمل نہیں ہوتا invest in women, accelerate progress this is the theme for this year جس کے انڈا جو ہے وہ وومن's day celebrate کیا جا رہا ہے international day celebrate کیا جا رہا ہے ending poverty, implementing gender empowerment and shifting to the green voice اور یعنی مختصراً اگر میں آپ کو بتاؤں تو عورت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو financially strong کرنے کے لیے بہت ساری policies پہ عمل کیا جا رہا ہے اگر تاریخ اسلام اور عورت کا کردار دیکھا جائے تو عورت آج سے چودہ سو سال پہلے یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ time اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو روج اسلام سے پہلے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں تو اسلام نے عورت کو بہت ہی بلند مقام دیئے اگر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے پہلا واسطہ پڑا ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ تو حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اس وقت بھی تجارت کر رہی تھی تو مال برداری جو ہے وہ کرتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا مال بھیج کر تو تجارت کرتی تھی اس کے بعد اگر دیکھا جائے جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور سب سے پہلے وہی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور وہ جسم میں کب کبھی محسوس کرتے ہیں اور اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون ہے ان کو ڈھارس پندھانے والا حضرت خدیجہ تزارہ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں حضرت آئیشہ کا ذکر کرتے ہیں تو علم طب میں وہ ماہر تھی امیہ امارہ کا دیکھتے ہیں تو انہوں نے جنگوں میں بھی جا کر تبیہ امداد پہنچائی اس طرح سے کئی صحابیات تھیں اس وقت کی ارحمات المومنین میں سے بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنا کردار بڑھ چڑھ کر ادا کیا ہے اور کبھی بھی مردوں کو اکیلا اور بے جار و مددکار نہیں چھوڑا انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں جنگوں میں حصہ لیا اپنے مردوں کے حوصلے بڑھائے انہیں جہاد کے لیے تیار کیا انہیں اسلام کے شاہد کے لیے تیار کیا اور خود بھی علم حاصل کرنے میں پیش پیش رہی اس کے علاوہ اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں رونک ہوتی ہے ماں باپ کی عزت ہوتی ہے اور ماں باپ کی خدمت گزاری جو ہے وہ اپنا سب سے اولین فریضہ سمجھتی ہے اسی طرح اگر آپ کی بہن ہے تو آپ چاہے اسے لڑ جگڑ بھی لیتے ہیں آپ پہ وہ حق بھی جتاتی ہے آپ سے ناراض بھی ہوتی ہے آپ سے غصہ بھی کرتی ہے لیکن وہ آپ کا کبھی برا نہیں چاہتی وہ یہاں تک آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جیسے پاکستانی معاشرہ ہے یا بری سگیر پاک و ہند کا جو معاشرہ ہے تو وہ اپنا حق تک جو جائداد میں اس کا حق ہوتا ہے وہ بھی خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور ہر وقت جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو رہتی ہے اور ان کی کبھی کوئی تکلیف بدداشت نہیں کر سکتی اگر آپ ماں کا درجہ دیکھتے ہیں تو ماں کو اسلام نے تو درجہ دیئے ہی دیا ہے کہ اس کے پاؤں میں اس کے قدموں میں جنت رکھتی ہے لیکن ماں آپ کے لیے کیا کچھ کربانیاں دیتی ہے آپ کو مجھ سے بہتر اندازہ ہوگا تو اگر ہم تحریکے پاکستان کی طرف آتے ہیں بری سگیر پاک کو ہند کی تقسیم کے وقت کی بات کرتے ہیں تو آپ قائدی عظم محمد علی جناہ کا نام سنتے ہیں کہ وہ پیش پیش رہے اور بانی پاکستان لیکن ان کی شانہ بشانہ قدم ملا کر کس نے ان کا حوصلہ دیا ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناہ مادر ملت نے اسی طرح لیاقت علی خان کی میسیس جو ہے رانہ لیاقت علی خان انہوں نے نا صرف طریق پاکستان میں بچڑ کر حصہ لیا بیگم شاہستہ اکرام اللہ اور بے شمار فاطمہ سگرا تھی اور بھی بہت سارے نام ہیں اگر وہ گنوانے بیٹھیں تو انگنت نام ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کا تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور انہوں نے اپنے مردوں کو اس بات پر اکسایا اور ان کا جذبہ بڑھایا کہ وہ بڑھ چڑھ کر تحریک پاکستان میں حصہ لے اور جلسے جلوس وغیرہ اٹینڈ کریں اور قائدی آزم کا ساتھ دیں اور ایک جھنڈے تلے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں اس کے علاوہ دنیا بھر میں نا صرف ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں بلکہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو خواتین کہیں پہ بھی مردوں سے پیچھے آپ کو نظر نہیں آئیں گی ان کے پیش پیش رہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتی رہیں ایک عام گھریلو عورت جس کو ہم کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتی تو کچھ بھی نہیں کرتی وہ صبح صویرے آپ سے پہلے جاگتی ہے آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہے آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہے آپ کے بچوں کو پڑھاتی ہے آپ کے بچوں کو سکول بھیجتی ہے اور ان کی صفائی ستھرائی کا ہائیجین کا ان کی صحت کا خیال رکھتی ہے جو کہ آپ کے بقول کیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتی وہ تو گھر رہتی ہے اچھا تو وہ گھر رہتی ہے تو پھر باقی کام آپ کے کون کرتا ہے اس کو تو سندے کی بھی چھوٹی نہیں ہوتی ان کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنی بھی بیچ میں مثال دوں اور بات کریں جو ہم ورکنگ ویمن ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی ہیں تو ان پہ تو احسان جتایا جاتا ہے کہ آپ کو جاب کرنے کی ہم لوگوں نے اجازت دے ہوئی ہے لیکن ہم لوگ ایک تو جاب کر کے آتے ہیں ظاہر ہے جاب کوئی بھی ہوتی ہے تو نکری نکری ہوتی ہے وہاں پہ اپنی جان مارتے ہیں اپنا سارا تنمن لگا کے تو ہم اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں اور اپنی جاب کی اوپر ہم اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس جاب کے اہل ہیں پھر ہم گھر آتے ہیں تو اس جاب سے ہٹ کر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ایک ماں کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے بین کی حیثیت سے ہے بیوی کی حیثیت سے ہے ہم کہیں سے بھی سبق دوش نہیں ہوتے ہم کہیں سے بھی دستبردار نہیں ہوتے ہم بھر چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو کیا یہ سب بتانے کے لیے یا جتانے کے لیے وومن ڈے سیلیبریٹ کرنا ضروری ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وومن کا کوئی ایک دن تو نہیں ہوتا یا ماں کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا باپ کا ایک دن نہیں ہوتا تو یہ انٹرنیشنل ڈیز پھر کیوں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں یہ انٹرنیشنل ڈیز اس لیے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے کافی سارے تینکر ہوتے ہیں ایڈوکیشنسٹ ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں سوشلسٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے تینگ ٹینک جو ہیں وہ مل کر سوچتے ہیں تب اس طرح کی ایکٹیوٹیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں تو دیفیننٹلی ان کا کچھ نہ کچھ پوزیٹیو اثر ہوتا ہے اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ باقی لوگ جو ان حقوق کو نہیں مانتے فار ایکزمپل ہم ومن ڈے کی بات کرتے ہیں ایک عورت کو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پاؤں کی جوتی ہے جب جی چاہا بدلالی جب جی چاہا بدلی اسے نکال دیا جب جی چاہا اس کو گھر کی ملکہ بنا لیا اور جب جی چاہا اسے کہا کہ تمہارا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں یہاں تک کہ جب طلاق ہو جاتی ہے خدا نخواستہ یا سپریشن ہوتی ہے یا کوئی ناراض کی چلتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس سے اس کے بچے چھین لیا جاتے ہیں اسے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بچے سے ہی نہیں پال سکتی جب وہ پیدا کر سکتی ہے تو وہ پال کیوں نہیں سکتی آپ اسے اتنا اختیار تو دیں اگر آپ زندگی کے باقی شعبوں میں دیکھتے ہیں آپ سیننگ میں دیکھ لیں آپ اداکاری میں دیکھ لیں آپ ہدایت کاروں میں دیکھ لیں آپ عدیبوں میں دیکھ لیں آپ مصوروں میں دیکھ لیں آپ شاعروں میں دیکھ لیں آپ پائلٹ دیکھ لیں آپ ماہر تعلیم اور شعبہ تدریس کو دیکھ لیں آپ شعبہ طب کو دیکھ لیں سرجری کو دیکھ لیں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ عورت کے حوصلے حمد جذبے اور مہارت کو آپ تسلیم نہ کریں یا اس سے آپ انکار کر دیں یا آپ کہیں کہ عورت جو ہے وہ ان فرائز پر پورا نہیں اتر سکتی تو ہمیشہ عورت نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ضرور مردوں سے شاباش لیں یہاں پہ میں عورت کے لیے صرف یہ بات کہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اچھا مقام دیا ہے اس کو ایک بیٹی بنا کے گھر کی زینت بنا دیا ہے اس کو ایک بیوی کی روپ میں حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو وہ بے سکون رہتے تھے پریشان رہتے تھے اور ان کے سکون کے لیے اور ان کی تسکین کے لیے حضرت ہوا کو پیدا کر دیا گیا تو ہمیشہ عورت جو ہے وہ مرد کے بغیر اور مرد عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتے اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے تو جو لبریزم اور بہت زیادہ اگر سوشلسٹ کی بات دیکھی جائے تو کسی حد تک ہمیں اپنی جو حدود و قیود ہیں ان کا بھی خیال رکھنا لازم ہے پچھلے کچھ سالوں میں بہت ایسے معیوب قسم کے نعرے اور معیوب قسم کے دعوے اور معیوب قسم کے اس طرح کے سلوگن وغیرہ ریز کیے گئے جو کہ کسی طرح بھی ایک اسلام کی بیٹی کو زیب نہیں دیتے اسلام کی جو بیٹی ہے وہ اس کے جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت دے دی گئی ہے ایسے بڑے بڑے شہزادے اور انبیاء اور پیغمبر اور ولی اور میں کہتی ہوں کہ کلندر جتنے بھی بڑے بڑے آپ دنیا کے عہدے دیکھ لیتے ہیں تو اس کی جنت ہے وہ اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو کیا ہم ان قدموں کو ایسے راستے پر چلائیں گے جہاں اپنے لیے بھی جہنم اپنے سے جو متلقہ لوگ ہیں مرد ہیں ہمارا بیٹا ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا شور ہے ہمارا باپ ہے ان کے لیے بھی ہم جہنم جو ہے وہ لازم قرار دیں اور اپنے لیے بھی نہیں انسان انسان کی ضرورت ہے اور جوڑوں میں اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کی تشکین کا باعث ہے اب اگر کہا جائے جہاں پہ عورت بڑے بڑے عہدے سمالے ہوئے ہیں وہاں پہ عورت جب گھر میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی ہے تو اپنے پیاروں کے لیے ظاہرہ بنا رہی ہے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بہن بائیوں کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے بچوں کے لیے تو وہ اس میں راحت محسوس کرتی ہے اس کو اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے ان کو کھلا کر ان کا خیال رکھ کے اسی طرح اگر جواب میں اس کا بھی خیال رکھا جائے اس کو بھی اس کے لیے شاباش دے دی جائے اس کو بھی سراحہ جائے لوگوں کے سامنے تو اس کو اچھا لگے گا لیکن غلط قسم کے نعرے لگانا کہ ہم کھانا نہیں بنائیں گے ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کی سوچ جو ہے وہ کم از کم ہمیں یہ جو ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی معاشرہ ہے ہمیں زیب نہیں دیتی ہم جتنے بھی آزاد ہو جائے جو ایک احساس ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہے آپ کے دل میں کسی نہ کسی کے لیے تو جگہ ہوتی ہے تو جب تک آپ اس جگہ کو صحیح طرح تسلیم نہیں کرتے اس کا اپنی اوپر حق اپنا اس کے اوپر حق تسلیم نہیں کرتے تو پھر یہ رشتے رشتے نہیں رہتے یہ خوت بھائی چارہ محبت یہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب ایک بہن ایک بھائی کا احساس نہیں کرے گی ایک بیوی اپنے شہر کا احساس نہیں کرے گی ایک ماں اپنے بیٹے کا احساس نہیں کرے گی تو پھر ان رشتوں کا معنی ختم ہو جاتے ہیں ایک گھر میں رہنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے تو ہم جتنے بھی مارڈرن ہو جائیں ہم اپنی روایات اپنی اقدار کو بھول نہیں سکتے اور یہی روایات اور یہی اقدار جو ہیں وہ ہماری پہچان بھی ہیں اور ہمارا مان بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحت سکون دے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم رہنے کا ہمیں موقع دے اور ہمارے گھروں میں اتفاق دے آمین سم آمین میں نے کچھ لائنیں لکھی ہیں خواتین کے لیے امید کرتی ہوں کہ خواتین کو پسند آئیں گی اور یہ میری ویڈیو آپ خود بھی لائک کریں شیئر کریں اور تاکہ آویرنس جہاں تک ہو سکے پھیلیں پیکرِ عظم و استقلال ہے عورت پیکرِ عظم و استقلال ہے عورت آئینائیں حسن و جمال ہے عورت ہے ماں بہن بیٹی کے شریکِ حیات ہے ماں بہن بیٹی کے شریکِ حیات جس روپ میں دیکھو بے مثال ہے عورت ہو عدیب مصور کے شاعر کوئی ہو عدیب مصور کے شاعر کوئی اس کے فن کی وجہ کمال ہے عورت ہو عم کی تحریک کے جنگ و جدل ہو عم کی تحریک کے جنگ و جدل مورخ نے لکھا ہے کہ لا زوال ہے عورت ہے سن فے نازک مگر ضبط مثل آہن ہے سن فے نازک مگر ضبط مثل آہن ہو کیسی ہی آندی و توفان ڈھال ہے عورت خوش رہیے گا دوسروں کو خوش رکھئے گا خوشیاں بانٹیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی اور ہر بین کو اپنے اپنے گھر میں آباد رکھے شاد رکھے اور اس کی وجہ سے اس کے پیاروں کو کبھی کوئی دکھ نہ ملے آمین سمامی